ڈٹھٹی چیف منسٹر جناب شرندر چودری صاحب ہمارے مقامی ایم ایل اے جو حالی میں آپ کے ووٹوں کے ذریعے یہاں سے کامیاب ہو کے آئے ہیں جناب پیارلال شرما صاحب ایڈمنسٹریشن کے ہمارے ڈی سی صاحب ایس پی صاحب آج ہمارے سٹیج سیکٹری ہمارے سکول کے پرنسپل یہاں جمع ہوئے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں آپ سب کو میرے طرف سے اسلام علیکم اور آداب آج نہ کوئی سیاست کرنے کا موقع ہے نہ کوئی لمبی بات اس علاقے میں ایک ایسا حادثہ ہوا جس سے کہ کئی سارے گھر جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہوئے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ ہوتا رہتا ہے ہم نئے سرے سے بساتے ہیں کچھ سال نکل جاتے ہیں اور پھر ہو جاتا ہے افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ باقی جگہوں میں ہم اکیسویں صدی کی بات کرتے ہیں یہاں پہ تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم بیسویں صدی تک بھی نہیں پہنچے یہاں موبائل صرف کیمرہ کے لیے ہے کیونکہ اس موبائل کے ذریعے بات نہیں ہوتی ہے اور یہ ٹاور کمپنی والے بھی ہمارے ساتھ مزاق کرتے ہیں کیونکہ فون پہ تو وہ جو سگنل کا وہ نشان ہوتا ہے وہ تو بھرا ہوا ہے ایک لائن نہیں دو لائن نہیں پانچ کے پانچ لائن فون پہ مجھے دکھیں لیکن جب میں نے فون استعمال کرنے کی کوشش کی تو پیچھے سے مجھے کہا ناب یہ تو صرف دکھاوا ہے اس میں کرنٹ نہیں ہے یہاں آگ لگی انتناک سے ہمیں فائر سرویسز کی گاڑی منگوانی پڑی ساڑھے چھے گھنٹے لگے اس گاڑی کو یہاں پہنچتے ہوئے اور جیسے میں نے وہاں کہا آگ رکھتی نہیں ہے ناب آگ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس گھر میں فیلال رکھوں گا جب تک آپ وہاں سے فائر سرویسز کی گاڑی نہیں لاتے ہو آگ نے اپنا کام کر لیا ہم اپنا کام نہیں کر پائے آگ فائر سرویسز کی گاڑی نے نہیں روکا لوگوں نے مکان توڑے اگر وہ مکان نہیں توڑے ہوتے کچھ نہیں بچتا تو وہاں پہ جب ہم بات کر رہے تھے ایمیلے صاحب انہوں نے یہاں ٹنل کی بھی بات کی یہاں بے روزگاری کے حوالے سے بات کی لیکن میں نے کہا نا جہاں تبھائی ہوئی ہے ان لوگوں کے زخموں پہ ہم مرہم لگائیں انہیں ہم اوپر اٹھائیں انہیں ہم دوبارہ بسائیں جو ہم کریں گے لیکن اس کے بعد ہمارا فرض بنتا ہے ناب کہ ہم آپ لوگوں کو بھی ذرا ہاتھ پکڑ کے آگے لے جائیں مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان علاقوں میں آپ لوگ صرف ہمیں سال میں مطلب پانچ سال میں ایک بار دیکھتے ہو ہم آتے ہیں ووٹ لیتے ہیں پھر گائب ہو جاتے ہیں پھر اگلے الیکشن تک اس لئے میں نے آج پیارے لال جی کو کہا سرنگر سے میرا پہلا دورہ یہاں پہ ہوگا آپ مہربانی کر کے پہنچیں کیونکہ میں لوگوں کو یہ احساس دینا چاہتا ہوں کہ مشکل دور میں آپ اپنے آپ کو اکیلے نہیں پاؤ گے یہ آپ کی حکومت ہے کسی اور کی نہیں اور اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے مطالبے اور مشکلات حل کریں یہ وہاں پہ میں نے موقع پہ اعلان کیا ہے کہ یہاں پہ مڑوا وادون میں دو فائر سرویسز کے جو ہیں سٹیشنوں کا انتظام کریں گے تاکہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر دوبارہ کہیں پہ آگ لگے تو ہمیں چھ گھنٹے ساتھ گھنٹے جو ہے فائر سرویسز کی گاڑی کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے کا جو مسئلہ ہے اینڈے صاحب نے گزارش کی کہ یہاں سپیشل برتی کا جو سلسلہ ہوتا تھا یہاں پہ ہم موقع پہ برتی کراتے تھے انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ الیکشن کے دوران میں یہاں تقریر کر نہیں سکا میں آیا نہیں لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایمیلے صاحب نے جو سپیشل برتی اور یہاں بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے جو ڈیماند رکھے ہیں انشاءاللہ ان کی باتوں پہ عمل کیا جائے گا اور یہاں پہ سپیشل برتی کا سلسلہ ہم لگا کے رکھیں گے تاکہ نوجوان ملازمت اور روزگار حاصل کر سکیں باقی جو تنرل کا کام ہے اس لیے بھی ہم ڈی پی آر اور پروجیکٹ تیار کر کے مرکز سے بات کریں گے تاکہ سال کے چھے مہنے آپ لوگ کٹ نہ جائیں یہ تو کیا فائدہ ناو آپ کی سوار مجھے پیس والے نے پوچھا کاناو ہیں تو یہ زلہ کی سوار کے ساتھ لیکن ان کو زیادہ آسان ہوگا انہم تاغنے کانا دونوں طرح سے مشکل ہے اگر وہ علاقہ بھی سال میں چھے مہینے کر جاتا ہے تو یہ علاقہ بھی سال میں چھے مہینے کر جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک طرف سے زیادہ آسان اور دوسرے طرف سے تھوڑا مشکل بیان کر رہا ہوں وزیراعظم صاحب کا اعلانی پائل آئے گا پھر جو رکم ایمیلے صاحب نے جہاں کیا جو میں نے ابھی اعلان کیا ہے جو ہوا ہے اور جو وزیراعظم صاحب کے طرف سے آئے گا اس کے بعد جو خلق رہے گا وہ خلق جو ہے ہم پورا کر لیں گے تاکہ آپ کے وقام بھی تیار کریں گے جس طرح ایمیلے صاحب نے کہا یہاں ماروہ وائلن میں ہمیں دو کم از کم فائر سرویسز کے سٹیشن جو ہیں یہاں بنا کے فائر سرویسز کی گاڑیاں یہاں تیار کرنے ہوں گی ہمیں ایمبولنس کا انتظام کرنا ہوگا تاکہ خدا نہ خانستہ اگر پھر جا کے یہ ہوا تو جو جو یہاں پہ آپ کے نمائن دین اپنی تقریروں میں بات تھی کابض میں نے رکھا ہوا ہے اسے نگر واپس لے جام با اور اس پہ ہم عمل کریں گے اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ مل کے ہم آپ کو اس تکریف سے نکالیں آپ کو نئے سرے سے بسائیں اور جو پھر لمبی باتیں ہوئیں سپیشل ریگروپمنٹ کی یہاں پہ ملازمت کی یہاں پہ ٹینل کی باقی چیزوں کی میں نے کہا کہ اس خوبصورت واضح میں اگر یہ ٹینل بنیں تو ٹورزم کا جو یہاں پہ دباؤ ہوگا آپ لوگ سرداری ملازمت ڈھونڈو گے بھی نہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے اپنی ملازمت ہوں یہ سب چیزوں کے میں ہم پروجیکٹ تیار کریں گے پروجیکٹ ہم دلی بھیج کے اسے ساتھ باندھ کریں آپ کو ان پانچ سال میں ہم جوڑنے کا کام اور آپ کے قطاع میں حل کرنے کا کام کریں گے لیکن پھول ہی جور ہوں گے اور جتنا بھی ہم آپ کی لئے کر سکیں گے میں آپ کو یہ اپنی دلاتا ہوں کہ اس مشکل دور میں ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو یہ اکیلے پن کا احساس دنی ہونے دیں گے یہی کہنے کے لئے میں آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور دوبارہ اس طرح یہ حالات آپ کے ساتھ یہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو بھی آپ کے مطالبے اور مشکلات ہیں موقع پہ ہم اعلان کر کے ان کو حل کر کے آپ کو دے دیں گے یہی میں آپ کو اور آپ کے امیلے صاحب کو یہاں یقین دینے آیا ہوں کہ یہ حکومت آپ کی ہے ہم آپ کے امیدوں کے برابر جو ہیں کام کریں گے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جلدی مجھے دوبارہ واپس آکے اسی طرح آپ سب اسے ملاقات کا موقع حاصل ہوگا شکریہ حالات میں اپنا پہلا دورہ کر لیا لیکن یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں یہاں لوگوں تک پہنچوں اور انہیں اس بات کا احساس دوں کہ وہ اس مشکل دور میں اکیلے نہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کو نئے سرے سے پسائیں کچھ حد تک بھومت میں انتظامیہ نے ان پر ریلیف پہنچانے کی کوشش تھی میں نے اس میں کچھ اس کو بڑھایا ہے آج اور جیسے میں نے اپنی تقریب میں ابھی کہا ہم وزیراعظم صاحب کو بھی پرائی منسٹر ریلیف پانٹ کے تحت ان سے مدد مانگنے کا کام ہم نے شروع کیا ہے امید کر رہے ہیں کہ وزیراعظم کے ریلیف پانٹ سے بھی یہاں لوگوں کو دھوڑا سا ایک قصہ ملے گا اور جو باقی بچا ہوا ہے وہ ہم دھوڑا کر رہے ہیں